نیکسٹ ہے حقیقت التکبیر تکبیر کی حقیقت یعنی جب آپ کبلہ روک کھڑے ہوگے تو پھر آپ اگلا سٹیپ کیا کرتے ہیں اللہ اکبر ثم کبرہو بالتعظیم والعجلال وواتا قلبہو فی التکبیر لسانہو فکان اللہ اکبر فی قلبہی من کل شیئن وصدق هذا التکبیر بئنہو لم یکن فی قلبہی شیئن اکبر من اللہ تعالی یشغلہو عنہو فا اذا اشتغل ان اللہ بغیرہی وکان مشتغل به اہم اندہو من اللہ تعالی کان تکبیرہو باللسانہ دون قلبہی فالتکبیر یخرجہو من لبس رداء التکبر منافی للعبودیتی ویمنعو من التفاة قلبہی الہ غیر اللہ اذا کان اللہ اندہو وفی قلبہی اکبر من کل شیئن فمنعو حق قولہی اللہ اکبر و القیام بِعبودیتِ تکبیرِ انہاتینِ الْعَافَتَيْنِ اللَّتَيْنِ هُمَا مِنْ آزَمِ الْحُجُبِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى تکبیر کی حقیقت پھر وہ تعظیم اور وقار کے ساتھ اللہ اکبر کہے اس کا دل تکبیر کہنے میں اس کی زبان کی موافقت کرے پھر اللہ کی ذات اس کے دل میں ہر چیز سے بڑی ہو جائے اور وہ اس تکبیر کی تصدیق یوں کرے گویا کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ سے بڑی کوئی چیز نہ ہو جو اس کو اللہ سے مشہول کرتی ہو جب وہ اللہ سے پھر کر کسی اور کے ساتھ مشہول ہو جائے گا اور جس کے ساتھ وہ مشہول ہوا ہے وہ اس کے نزیق اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اہم ہے تو یہ تکبیر کہنا اس کی زبان سے ہوگا نہ کہ اس کے دل سے تو تکبیر کہنا اس کو عبودیت کے منافی تکبر کی چادر پہننے سے نکال لے جائے گا اور اسے اس کے دل کو غیر اللہ کی طرف متوجہ ہونے سے روک دے گا کیونکہ اس حال میں اللہ اس کے نزدیک ہے اور اس کے دل میں ہر چیز سے بڑا ہے چنانچہ اللہ اکبر کے الفاظ کا حق اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے کی عبودیت کے ساتھ کھڑے ہونا اس کو ان دونوں آفتوں یعنی غیر اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی آفت اور تکبر کی آفت ان دونوں سے روک دے گا جو کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان بہت بڑی رکاوٹیں ہیں تو تکبیر کی حقیقت کیا ہے نمبر ایک انسان جب کہتا ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے تو باقی سب انسان اور چیزیں اور مال اور دولت ہر چیز چھوٹی ہو جاتی تب ہی تو یہاں اللہ کے سامنے آکے کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے ہم نے اپنا کام بھی اس وقت چھوڑا ہم نے اپنے بچوں کو بھی چھوڑا ہم نے اپنے پسندیدہ باتوں کو بھی جو بھی کچھ ہم کرتے ہیں جن میں ہمارا بڑا دل لگتا ہے چاہے سیرو تفریہ کر رہے ہو چاہے کھا پی رہے ہو کچھ بھی سب چھوڑ کے ہم آگئے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف تو ہم نے کہا اللہ اکبر اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان تکبر سے بچتا ہے جب انسان اللہ کو بڑا سمجھتا ہے تو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا دنیا کی چیزوں کو بھی بڑا نہیں اور اپنے آپ کو بھی بڑا نہیں اور یہ جو تکبر ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے یہ اللہ اور بندے کے درمیانے کے حجاب ہے یہ انسان کو اللہ کے قریب نہیں ہونے دیتا تو اللہ اکبر کہنا تکبر کے منافع ہیں اور وہ حجاب ہٹ جاتے ہیں انسان کو قرب نصیب ہوتا ہے اگر وہ اپنے اس کہنے میں سچا ہے اللہ ہی سب سے بڑا ہے پھر بندوں کی بڑائی اور بندوں کا خوف اور مال سے امپریس ہونا وہ غلامی انسان کے اندر سے نکل جاتی ہے انسان صرف اللہ کا غلام بن جاتا ہے اور خوشی سے اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں دیتا ہے کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے نماز میں ہم صرف ایک بار تکبیر نہیں کہتے ہیں بار بار تکبیر کہہ رہے ہوتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے جب رکو کرتے تو بھی تکبیر کہتے جب رکو سے اپنی پیٹ اٹھاتے تو سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے اس کے بعد حالت قومہ میں ربنا لکل حمد کہتے پھر سجدے کے لئے جھکتے تو تکبیر کہتے اس کے بعد سجدے سے سر اٹھاتے تو بھی تکبیر کہتے پھر دوسرے سجدے کے لئے تکبیر کہتے اور آخر میں جب دوسرے سجدے سے سر اٹھاتے تو بھی تکبیر کہتے پھر اپنی تمام نماز میں ایسا ہی کرتے حتیٰ کہ اسے پورا کر لیتے اس کے علاوہ جب تشہد بیٹھنے کے بعد دو رکعات سے فراغت کے بعد اٹھتے تو بھی تکبیر کہتے ٹھیک ہے اب یہ جو تکبیر کہنا ہے ایک بار تکبیر کہنے کا کتنا فائدہ ہے کیا ہوتا ہے یعنی صرف ایک بار جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں یہ زمین اور آسمان کے درمیان کی ساری فضا کو بھر دیتا ہے اور یہ اللہ کے محبوب کلمات میں سے ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ چاروں کلمات اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں یعنی اس لفظ کا موز سے نکلنا ہی اللہ کو بڑا پسند ہے تو اس لئے پورے شعور کے ساتھ اللہ کی بڑائی سوچتے ہوئے تکبیر بولیں کہ اللہ کی ذات سب سے بلند اور بڑی ہے سورة النساء میں آتا ہے ان اللہ کان علی کبیرا بے شک اللہ ہمیشہ سے بہت بلند بہت بڑا ہے سورة المؤمنون میں آتا ہے قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سا یقولون للہ قل افلا تتقون کہہ دیجئے ساتوں آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب کون ہے ضرور کہیں گے کہ اللہ ہی کہہ دیجئے کیا پھر تم ڈرتے نہیں یعنی کتنا بڑا ہے رب جو ساتوں آسمانوں اور زمینوں اور عرش عظیم کو اپنے کنٹرول میں رکھے ہوئے ہیں وہ ان سب کا مالک یعنی اللہ کی بڑائی کیوں بیان کریں کس اعتبار سے اللہ ہر اعتبار سے بڑا ہے بلند ہے سورج کا مالک اللہ ہے چاند کا مالک اللہ ہے زمین کا مالک اللہ ہے زمین پہ جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے جنوں کا مالک اللہ ہے فرشتوں کا مالک اللہ ہے سب اس کے قبض قدرت پہ ہیں بادشاہوں کا غریبوں کا فقیروں کا امیروں کا سب کا مالک اللہ ہے اللہ ہی سب سے بڑا ہے تو جس شخص کی بڑائی آپ کے دل میں آ رہی ہو تو وہاں پر آپ بولیں اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے تو مجھے اس سے نہیں ڈرنا یہ چیز انسان کے اندر بہت زبردست کانفیڈنس پیدا کر دیتی ہے کہ مجھے انسان سے نہیں ڈرنا آپ دیکھئے ہمارے بہت سے کام کیوں رکھ جاتے ہیں ان میں رکاوٹ کیوں آ جاتی ہے کیونکہ ہم لوگوں کو بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں اور پھر بڑا سمجھ کے ڈرنے لگ جاتے ہیں ان سے اور ڈرتے ہوئے پھر ان سے بات نہیں کرتے اور جب بات نہیں کرتے تو مسئلہ حل نہیں کرتے تو اس طرح ہماری زندگی ایک گنجلہ کی بن کے رہ جاتی ہے کنفیوزن کا ہی شکار رہتے ہیں کلیریٹی نہیں آتی ڈسینز نہیں لے پاتے کبھی اس کا ڈر کبھی اس کا ڈر کبھی اس کا ڈر جب انسان یہ سوچتا اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے اور کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتا مجھے وہ کرنا چاہیے جو اللہ کو راضی کرے تو آپ کے فیصلے بڑے آسان ہو جائیں گے ڈسین میکنگ آسان ہو جائے گی یہ کام کروں کے نہ کروں رب کو پسند ہے کے نہیں اچھا ہے کے نہیں بس کر لیں نہیں فلانا راض ہوگا نہیں اللہ اس کو ٹھیک کر دے گا کتنے کام ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کے فائدے کی ہوتے ہیں کسی کی مدد کرنا کسی کی خدمت کرنا لوگوں سے ڈر ڈر کے وہ نہیں کر رہے ہوتے لوگ کیا کہیں گے تو جب اللہ حکمر انسان کہتا تو لوگوں کا خوف نکل جاتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی اور ہے جس کو میں نے جواب دینا ہے ان کو نہیں دینا تو زمین و آسمان کی اور جو ان کے درمیان ہے جو ان کے اوپر ہے سب کا مالک اللہ ہی ہے اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے اللہ کے علاوہ سب چھوٹے ہیں اس لئے ان کی طرف نماز میں توجہ نہ کریں نماز میں جو التفات ہم کرتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے پھر ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں یا خیال بھٹکانے لگتے ہیں جب کہہ دیا اللہ بڑا ہے تو پھر بڑے ہی کی طرف توجہ رکھے صحابہ کی نماز میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی زیادہ یکسوئی تھی اللہ کی طرف سحل بن سعیدی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن عوف قبیلے میں صلح کرانے کے لئے تشریف لے گئے جب نماز کا وقت ہوا تو معزن نے ابو بکر کے پاس آ کر کہا رضی اللہ عنہ اگر آپ نماز پڑھائیں تو میں اقامت کہہ دوں انہوں نے کہا ہاں تو ابو بکر نماز پڑھانے لگ گئے اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے جبکہ لوگ نماز میں مصروف تھے آپ صفوں میں سے گزر کر پہلی صف میں پہنچے اس پر لوگوں نے تالیاں پیٹنی شروع کر دی ابو بکر اپنی نماز میں ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوتے تھے ان کو پتہ ہی نہیں کون آیا ہے کیا لوگ تالیاں پیٹنے ہیں کیا کرنے ہیں کیا نہیں جب لوگوں نے کسرے سے تالیاں بھجائیں تو ابو بکر متوجہ ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ پیچھے ہٹنے لگے تب آپ نے ان کو اشارہ کیا تم اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو اس پر ابو بکر نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امامت کا عزاز بخشا ہے تاہم ابو بکر پیچھے ہٹ کر لوگوں کی صحفیں شامل ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی فراغت کے بعد آپ نے فرمایا ابو بکر جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا تو تم کھڑے کیوں نہ رہے ابو بکر نے ارس کیا ابو کحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نماز پڑھائے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرح متوجہ ہو کر فرمایا کیا وجہ ہے کہ میں نے تمہیں بکسرت تالیاں بجاتے ہوئے دیکھا دیکھو جب کسی کو اس کی نماز کے دوران کوئی بات پیش آ جائے تو سبحان اللہ کہنا چاہیے کیونکہ جب وہ سبحان اللہ کہے گا تو اس کی طرف توجہ دی جائے گی تالی بجانا تو صرف عورتوں کے لئے ہے ٹھیک ہے نماز میں ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے اچھا ہم بھی کبھی کبھی بہت کھو جاتے ہیں کسی چیز میں نماز میں نہیں نماز کے علاوہ تو کوئی ہم سے بات کرتے تھے ہم کہتے ہیں کیا کہا یہ کیفیت نماز میں ہونی چاہیے اللہ کر دے ایسا لیکن نماز میں ہم پہلے سے بھی زیادہ الٹ ہوتے اور پہلے سے بھی زیادہ دنیا کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں بہت بڑی مسئیبت اور آفت ہے یہ پھر اسی طرح شدید تکلیف کے باوجود بھی نماز پہ صحابہ توجہ رکھتے تھے جابر کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے غزبہ ذات الرقام میں تو کسی مسلمان نے مشرقین میں سے کسی کی بیوی کو قتل کر دیا تو پھر اس مشرق نے قسم کھائی کہ میں اصحاب محمد میں خون بہا کر ہی رہوں گا چنانچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشانات کی پیروی کرنے لگا یعنی آپ کو پیچھا کرنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منزل پہ پڑاؤ کیا فرمایا ہمارا پہرہ کون دے گا تو ایک مہاجر اور انساری اٹھے آپ نے ان سے فرمایا تم دونوں اس گھاٹی کے دھانے پہ کھڑے رہو کہتے ہیں وہ دونوں اس کی طرف نکلے دونوں نے تیع کیا کہ باری باری پہرہ دیں گے چنانچہ مہاجر لیٹ گیا اور انساری کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگا پہرہ بھی دے رہا تھا اور نماز بھی پڑھ رہا تھا وہ مشرق بھی آ گیا جب اس نے اس کا سراپا دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ اس قوم کا پہردار ہے چنانچہ اس نے ایک تیر مارا جو اس کے اندر خوب گیا اس انساری نے وہ تیر اپنی جسم سے نکال دی اور نماز پڑھتا رہا حتیٰ کہ اس نے تین تیر مارے پھر اس نے رکوع کیا اور سجدہ بھی کیا تین تیروں کے ساتھ ادھر اس کا مہاجر ساتھی بھی جا گیا مشرق کوئی جب محسوس ہوا کہ ان لوگوں نے اس کو جان لیا تو بھاگ نکلا مہاجر نے جب انساری کو دیکھا تو وہ لہو لہان ہو رہا تھا اس نے کہا سبحان اللہ تم نے مجھے پہلے تیر پر ہی کیوں نے جگہ دیا اس نے جواب دیا میں ایک سورت پڑھ رہا تھا میرا دل نہ چاہا کہ اسے ادھورہ چھوڑوں میرا دل نہ چاہا کہ اسے ادھورہ چھوڑوں یہ تھی ان لوگوں کی نماز دعویں ہیں حقیقت التکبیر تکبیر کی حقیقت ثم کبرہو بالتعظیم والعجلالی وواطع قلبہو فی التکبیری لسانہو ثم کبرہو پھر وہ اللہ اکبر کہے بالتعظیم تعظیم کے ساتھ والعجلالی اور وقار کے ساتھ وواطع قلبہو اور موافق ہو اس کا دل فی التکبیری تکبیر میں لسانہو اس کی زبان سے یعنی دل اور زبان موافق ہو یعنی صرف زبان سے نہ کہہ رہا ہوں اللہ اکبر بلکہ دل سے بھی کہہ رہا ہوں فکان اللہ اکبر فی قلبہی من کل شئی تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ہر چیز سے بڑھ کر ہو وَصَدَّقَ حَاظَتْ تَكْبِیرَ بِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي قَلْبِهِ شَيْءٌ اور تصدیق کی اس تکبیر نے کہ نہیں اس کے دل میں کوئی چیز اللہ سے بڑھ کر بڑھی يَشْغَلُهُ عَنْهُ جُو اس کو اس سے مشغول کر دے یعنی اللہ کو بھول کر وہ چیز اپنے اندر اس کو مشغول کر دے گویا جب آپ اور چیزوں میں لگ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ کو بھول گیا اور اور چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں فَإِذَا شْتَغَلَ عَنِ اللَّهِ بِغَيْرِهِ پھر جب وہ مشغول ہو جاتا ہے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں وَقَانَ مَشْتَغَلَ بِهِ اور جس چیز میں وہ مشغول ہوتا ہے اَحَمَّا اِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَ اس کے لئے اللہ سے بڑھ کر زیادہ اہم ہوتی ہے کَانَ تَكْبِيرُهُ بِلْلِسَانِهِ دُونَ قَلْبِهِ تو اس کی تکبیر صرف اس کی زبان سے ہوتی ہے اس کی دل سے نہیں ہوتی ہمیں دل سے اللہ اکبر کہنے کی ضرورت ہے فَتْتَكْبِيرُ يُخْرِجُهُ مِنْ لُبْسِ رِدَاءِ تَكَبُّرِ تو تکبیر نکال لیتی ہے اس کو تکبر کی چادر پہننے سے المنافی للعبودیہ جو عبودیت کے منافی ہے وَيَمْنَهُ مِنَ الْتِفَاتِ قَلْبِهِ الٰہِ غَيْرِ اللَّهِ اور اس کو روکتی ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف متوجہ ہونے سے اِذَا كَانَ اللَّهُ اِنْدَهُ جب اللہ اس کے نزدیک بڑا ہوتا ہے وَفِي قَلْبِهِ اور اس کے دل میں اَكْبَرَ مِنْ كُلِّ شَئِئِ ہر چیز سے بڑھ کر بڑھا ہوتا ہے یعنی جب اللہ اس کے نزدیک اور اس کے دل میں ہر چیز سے بڑھ کر بڑھا ہوتا ہے فَمَنَأَهُ حَقَّ قَوْلِهِ اللہ اکبر تو روک دیتا ہے اس کو اس کے قول کی سچائی کہ اللہ سب سے بڑھا ہے وَالْقِيَامُ بِعُبُودِيَّتِ تَكْبِيرِ اور قائم کرنا یا بیان کرنا بِعُبُودِيَّتِ تَكْبِيرِ تَكْبِير کی عبادت کو انہاتینِ لَا فَتَيْنِ ان دو آفتوں سے یعنی روک دیتا ہے اللہ اکبر کہنا اور اس کی عبادت کے لئے قائم ہونا تَكْبِير کے ساتھ ان دو آفتوں سے اللہ تینِهُمَا مِنْ عَاظَمِ الْحُجُبِ جو کہ سب سے بڑے حجاب ہیں بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى اللہ اور بندے کے درمیان یعنی اللہ اکبر کے الفاظ جو ہیں جب دل سے انسان کہتا ہے تو اس کو دو آفتوں یعنی غیر اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی آفت اور تکبر کی آفت سے روک دیتا ہے جو کہ اللہ اور بندے کے درمیان بہت بڑی رکاوٹ ہیں جی ہم ایک دفعہ عبداللہ ابن سبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں پٹ رہے تھے تو ان کی بھی نماز میں کانسنٹریشن کے بارے میں پتا چلا ایک بار وہ گھر میں صلاح پٹ رہے تھے تو ان کے چھوٹے سے بچے کو ان کی جو وائف ہے ان نے ان کے پاس آکے رکھ دیا کہ یہ نماز بھی پٹ رہے ہیں سائیڈ میں بچہ بھی لیٹا اور اتنے میں ایک ساپ آ گیا اور وہ ساپ اس بچے کے ارد گرد گھوم رہا تھا اور عبداللہ ابن سبیر رضی اللہ عنہ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب وہ ساپ آیا ان کے بچے کے چھوٹے سے بچے کے اسپاس گھوم رہا تھا اتنے میں گھر والے آئے انہوں نے اس ساپ سے نجات پائی جب انہوں نے سلام پھیر رہا تو سارے گھر والے ان کے طرف گھور رہے ہیں کہتے ہیں کیا ہوا کہتے ہیں آپ کو کچھ شورگل کچھ نہیں سنائے دیا دوران کہتے ہیں نہیں مجھے کچھ نہیں پتہ چلا اب ہم کمپیر کر لیں ہمارا حال کیا ہے ہم کہاں کھڑے اللہ ہم پر رحم کرے نماز ہی تو ٹھیک نہیں اس لئے ہمارا دین ہی ٹھیک نہیں ہم دین میں پورے کوئی پورے داخل ہی نہیں ہوتے ہمیں اور چیزیں ہمارے ذہن پر چھائیوی ہیں ان چیزوں کی پریشانیاں ہمارے اوپر غالب ہیں ریسنٹلی مجھے تجربہ ہوا ہائیکنگ پہ گئے تھے ہم تو ادھر کھو گئے ہم لوگ رستہ بھول گئے تو پہلے تو نیچے جا رہے تھے تو سبحان اللہ کہتے ہوئے گئے پھر اوپر چڑے آتے ہوئے تو اللہ اکبر کہا تو ذہن میں تھا کہ اب تو کل تو ایسا تھک رہے کہ برا حال ہو جائے گا پر سبحان اللہ کے دوسرے دن میں اس سے بھی زیادہ انرجیٹک تھی تو یہ سب میں نے محسوس کہا کہ یہ سب اللہ اکبر کہنے اور سبحان اللہ کا ہی تو میں کہوں گے کہ یہ یقین وہ انسان کو اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ آپ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں اور مان جاتے ہیں یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بھی جو تعلیم دی ہے اور ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں اور غافل ہو جاتے ہیں تو دراصل اپنے آپ کو نقصان دے رہے ہوتے ہیں اور اس کو کر کے خود ہی کو فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے یہ استاذ میرے پس ایک سوال ہے کہ سوتے وقت قبلے کی طرف پیر کر کے سو سکتے ہیں اگر احترام کی وجہ سے آپ نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے لیکن یہ کہ اگر مجبوری ہے اور کرنے کی ضرورت پیش آگی تو کوئی حرج نہیں کیونکہ بعض کمروں میں ایسے بیٹھ رکھے رہتے ہیں کہ وہ جی ہاں کوئی اور حق بر نہیں پاتا تو کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں لیکن یہاں جتنی قبلے سے متعلق چیزیں تھیں وہ تقریباً میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ دعا کے وقت پسندیدہ اور نماز کے وقت خاص طور پر باقی سوتے وقت اور قرآن پر کے وقت یا جب مردے کو قبر میں لٹاتے ہیں تو اس وقت اس کا رخ قبلے کی طرف کر دیتے ہیں نزاک اللہ خیر سلام اکنی سازہ میری دو چھوٹے بچے ہیں اور جب بھی میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہوں تو کوئی یا تو بیڑ کے نیچے بسا ہوتا ہے یا کوئی لیم گرہ رہا ہوتا ہے تو سمٹائمز اگر موف کرنا ہو دیورنگ نماز تو کتنا موف کر سکتے ہیں جتنی ضرورت بچوں کی وجہ سے کہ کوئی نقصان نہ ہو جائے ان کو اگر وہ نارمالی لیٹے میں کھیل رہے ہیں کوئی بات نہیں لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ چیخ رہے ہیں یا کچھ اور آپ کی نماز میں خلال آ رہے ہیں تو آپ پھر ہاتھ بڑھا کے یا ایک آدھ قدم آگے پیچھے کر کے ان کو سیٹل کر دیں اسلام علیکم استاذہ یہ ابھی جیسے آپ نے فرمایا نا کہ جب ہم اللہ اکبر کہیں تو ہمارا دل بھی اس کے ساتھ شامل ہو تو یہاں پہ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے بہت چم بولی جاتی ہے آئی ہینڈ کوارڈینیشن تو وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ دونوں کا کوارڈینیشن نہیں مل رہا تو اس لی لائن اوپر چلی گی جہاں تک اس کو کہا تھا کرنے کے دیے یا کبھی کم رہ گیا تو یہی میں سوچی تھی کہ نماز میں پھر ہارٹ اور ٹنگ کوارڈینیشن کی بات ہے پھر اور دوسرے مجھے یہ فیلنگ ہوئی کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک ایکٹیو وقت کیا ہو رہا کیا نہیں لیکن جو بھی نماز بھی تو شاید انٹینشنلی ہم پیسیو موڈ میں چلے جاتے ہیں وہ سب کھڑے ہو گئے اب دل کئی اور لگا لو اور ایکشن کرتے جو آٹو پہ چلے جاتے ہیں بالکل میرا ایک کویسشن تھا چھوٹا سر آپ نے گاڑی میں فرض نماز کا بتایا تھا جیسے تو پارکنگ لوٹ میں کھڑی کر کے اگر کبلا روک کر لیں کمپس پہ دیکھ کے تو پھر پڑ سکتے ہیں گاڑی میں قیام بھی فرض ہے قیام بھی فرض ہے استاذہ جسے فوکس کی بات ہوئی تو اس میں جسے ایک چیز ہم نے ایکسپیرینس کی ہم دو فیملیز تھی تو ہم لوگ ہوسٹن جا رہے تھے تو جو دوسری گاڑی تھی وہ ہر تھوڑی دیر بعد مکڈانلڈ جو بھی آتا تو اس پر رک جاتے تھے تو اب ہم لوگ چار گھنٹے میں پہنچ کے اب اس سے اس کو ریلیٹ کر رہی تھی کہ انسان جب فوکسٹ ہوتا نا تو وہ اپنی منزل پہ جلدی پہنچ جاتا ہے جیسے مثلا اپنا مقصد پا لے بالکل جیسے ہم نے نماز شروع کی اور ہم اگر فوکسٹ ہیں throughout the نماز تو انشاءاللہ اللہ انڈ تک ہمیں ایک فلفلمنٹ رہے گی لیکن اگر بار بار ڈسٹریکشن ہے تو پھر وہ چیز حاصل نہیں ہوتی نا بالکل یہ جو قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنے کی بات تھی تو اس میں اگر جب اگر سفر کر رہے ہوں تو اگر آپ گاڑی میں ہوں تو آپ گاڑی روک کے روک کے فرض پڑھیں فرض پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ پلین میں ہوں تو اس وقت وہ نہیں روک سکتے نہ باہر نکل سکتے ہیں تو اس صورت اس میں پھر مجبوری ہے اس میں پھر آپ جدر موہیں ادھر ہی جزاک اللہ اسلام علیکم استاذ جی انگ بچیاں آ جاتی ہیں بچہ رو رہا ہے رو رہا ہے بھئی اٹھا لو کیا حج ہے بلکل اٹھا کے پڑھ سکتے ہیں بلکل ایک تو میں یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم لڑکیوں کو سب کچھ سکھا دیتے ہیں بچے پالنا نہیں سکھاتے اور یہ اگلی نسل پر بہت بڑا ظلم ہوتا ہے اب مثلا بچے کو بہلانا آنا چاہیے ہم بعض وقت اپنی سوچوں میں بچہ چیخ رہا رو رہا ہے بچارہ مسکین اور ماں اس سے بات ہی نہیں کر رہی بچوں سے کمینیکیٹ کریں بات کریں وہ بہل جائیں گے رو رہے ہیں نماز میں تبکی دیتے ہیں اٹھا لیں وہ تھوڑی در میں سیٹل ہو جائیں گے اپنے آپ کو بھی نجات دیں اور دوسروں کو بھی یہ طریقے سیکھنے کے نہ دین کا علم ہے نہ دنیا کا علم ہے جو ہمارے فرائز میں سے یعنی بچے تو عورت نہیں پالنے وہ کسی لیبارٹری میں تو نہیں پالیں گے تو ہمیں پالنے آنے چاہیے یہ سیکھنے والا کام ہے السلام علیکم earlier you asked what's like the summary of everything that you've taught right now and I think for me my understanding was I kept remembering this one phrase I don't know where I've read it or I've heard it but basically it was the gist of it was that there's Jannah on this earth and those that cannot enter the Jannah on this earth cannot enter the Jannah in the hereafter and our Jannah on this earth is the Salah is coming close is loving Allah yeah and finding that peace and serenity in your Salah right and often times like if we're with someone that we love or we like to chat with that person then you know time goes by time flies by and you don't know how much time you've spent with that person but when you're in Salah time like we spend less than five minutes right on our Salah but sometimes we have the opportunity where Allah allows us to come to Him in a way where we're not restrained by time right or we're in sujood and the only thing that reminds us to come back into this world is that our feet have you know gone numb right and when you share these examples of the Sahaba like praying in that manner it's because they recognize that they can have Jannah in this earth which is being close to Allah so I just wanted to share that of the Sahaba to come down and then they give you so after a condition which is which is which is which is which is so very important that you can put it in hold them during even Salah and and other of the of the of the of the of the of the of the